اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو شخص دوسرے کی مسواق استعمال کرے حدیث نمبر 890 صحیح بخاری ہم سے اسماعیل بن ابی عویس نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم سے سلمان بن حلال نے بیان کیا کہ حشام بن عروہ نے کہا کہ مجھے میرے باپ عروہ بن زبین نے عمل مومنین آشا صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے خبر دی انہوں نے کہا عبد الرحمن بن ابی بکر ایک مرتبہ آئے ان کے ہاتھ میں مسواق تھی جسے وہ استعمال کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی حالت میں ان سے کہا عبد الرحمن یہ مسواق مجھے دے دے انہوں نے دے دی میں نے اس کے سر سرے کو پہلے توڑا یعنی اتنی لکڑی نکال دی جو عبد الرحمن اپنے موں سے لگایا کرتے تھے پھر اسے چبا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دان صاف کیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میرے سینے پر ٹیک لگائے ہوئے تھے مزید صحیح بہاری کی احادیث سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ